کراچی کا ایک سو دو فٹ بلند میری ویدر ٹاور ستارہ دعودی کس چیز کی علامت ہے؟ قیام پاکستان کی ابتدا میں سمندری سفر سے واپسی پر جب آپ کراچی کی حدود میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے جو امارت نظر آتی تھی وہ میری ویدر ٹاور تھا یہ ٹاور سر ویلیم لوکیر میری ویدر کی یاد میں تعمیر کیا گیا جو کہ اٹھارہ سو اٹھارہ سو ستتر تک سندھ کے کمیشنر رہے تھے یہ اٹھارہ سو چھاسی میں سر ویلیم کی خدمات کا اطراف کرتے ہوئے تعمیر کیا گیا اس کی بلندی ایک سو دو فٹ ہے جبکہ رقبہ چوالیس مربع فٹ پر مشتمل ہے اس کے چاروں جانب گھڑیاں نصب ہیں جبکہ اس پر بنا ستارہ ڈیویڈ سٹار یا ستارہ دعودی یہودی مذہب کی علامت ہے کمیشنر ویلیم میری ویزر کا نام بھی کنندہ ہے اس ٹاور کی بناوٹ میں جود پوری لال پتھر کا استعمال کیا گیا ہے کراچی میں ٹاور سے مراد کراچی کی اہم اور مرکزی شہرہ ایمیجنا روڈ اور آئی آئی چندریگر روڈ سے متصل شہرہ پر قائم میری ویدر ٹاور قیام پاکستان سے قبل تعمیر کیا گیا یہ ٹاور آج تک اپنی اسی حالت میں اہم یادگار کے طور پر موجود ہے اسی وجہ سے اس علاقے کو ٹاور کے نام سے جانا جاتا ہے ٹاور کے علاقے کو تجارتی لحاظ سے بھی مرکزی اہمیت حاصل ہے اس کے اطراف میں آئی آئی چندریگر روڈ پر کئی تجارتی طرز کی اہم امارتیں قائم ہیں جن میں دفاتر اور بینک شامل ہیں ٹاور کے قریب شہر کے مشہور کاروباری مراکز کراچی سٹاک ایکسچینج کی امارت بھی قائم ہے ٹاور کا علاقہ شہر کا مرکزی علاقہ کہلاتا ہے جہاں روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں افراد کا یہاں سے گزر ہوتا ہے مگر اسی آدگاہ ٹاور کی اہمیت سے بہت ہی کم لوگ معنوس ہیں اس کا اصل نام کہیں چھپ کر رہ گیا ہے پری اور پیکر کی طرح میری اور ویدر کہیں غائب ہے عوام کے ذہنوں میں اگر کچھ رہ گیا ہے تو صرف ایک ہی نام یعنی ٹاور اپنی تاریخی حیثیت کے باوجود یہ امارت دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے خستگی کا شکار ہو رہی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بوک پیج